بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں پر رسس کے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے جتنے بھی اٹامک ویپنز ہیں وہ آج سے غیر محفوظ ڈیکلیر کیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی جو رسس کی آئیڈیالوجی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں کے خلاف حرزہ سرائی کرنا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اپنی ہندویزم کو پرموٹ کرنا اپنے ویپنز کو اپنی زبان کو اپنے ملک کو مکمل طور پر اقلیتوں کے خلاف کر دیا ہے اب یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں پر مکمل طور پر بھارت کی رسس کا قبضہ ہو چکا ہے انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے پاکستان کے خلاف کسی وقت بھی بھارت کے یہ رسس کے گنڈے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ دی جی آئی اس پی آر نے مکمل طور پر اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس ایٹمی ہتھیاروں پر بھارت کے جس شخص کا جس پارٹی کا مرضی قبضہ ہو لیکن پاکستان تیار ہے آپ کو بتا دیں کہ دو روز قبل بھارت کے نئے آرمی چیف منوج نڈبڑے نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر ان کی پارلیمنٹ یا ان کی گورنمنٹ نے اس بات کا حکم دیا کہ پاکستان سے کشمیر واپس لے کر آؤ تو دوبارہ اٹیک کیا جائے گا کشمیر کے اوپر لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھارت کے ایٹمی ہتھیار اور آر ایس ایس کے لوگوں کے پاس جانا بڑی ہی عجیب بات ہے کیونکہ بھارت کچھ بھی پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے اور بھارت اگر کچھ کرتا بھی ہے تو یہ کہہ دے گا کہ ہمارے آر ایس ایس کے گنڈے ہیں انہوں نے اس طرح کام کر دیا وہ بھارت کی گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس طرح کا کوئی پراپوگنڈا بنایا جائے گا لیکن ڈی جی ایس پی آر نے مکمل طور پر یہ یقین دہانی کرائی ہے پوری دنیا کو کہ اگر بھارت نے کسی قسم کا کوئی حملہ کیا کسی قسم کا کوئی حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی تو بھارتیوں کا تماشا اور بھارتیوں کا وہ آخری دن ہوگا بہرحال جب بھی آر ایس ایس والا جن بوتل سے باہر آئے گا اسی دن سے قتل و غارت بھارت کے اندر شروع ہو جائے گی اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کس طرح بھارت آر ایس ایس کو پرموٹ کرتا ہے آر ایس ایس والے جتنی بھی گنڈا گردی مسلمانوں کے ساتھ یا اقلیتوں کے ساتھ کرتے ہیں کبھی بھی آج تک بھارت نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے بلکہ ان کو ایک ٹاسک سوم دیا جاتا ہے کہ آج کے دن تم نے یہ ٹاسک کرنا ہے اس مہینے یہ ٹاسک کرنا ہے مسلمانوں کو اس طرح نقصان پہنچانا ہے پاکستانیوں کے خلاف بولنا ہے اگر یہ بھارت کی گورنمنٹ یہ کام ان سے کروا سکتی ہے تو پھر ایٹمی حملے کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں اس کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان آرمی اور پاکستان کے دیگر اداروں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر کسی طریقے سے بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو بھارتیوں کا آخری دن ہوگا پاکستان نے بھی اپنے پاس غوری مزائل شہین مزائل اسی وجہ سے ہی رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بھارتیوں کا پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا دیں اور انشاءاللہ ہماری فوج نے پہلے بھی ان کا تماشا بنایا تھا اور آئندہ بھی بنائے گی